مجھ کو سیاہ رنگ سے علفت بلا کی تھی مجھ کو سیاہ رنگ سے علفت بلا کی تھی پھر یوں ہوا کہ بخت میں کالک بکھر گئی ہر ایک کا دل اور اس کے ارمان مختلف ہوتے ہیں اور دل ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے ارمان پوڑے نہ ہوں تو اس کے آگے دنیا کی نعمتوں کے آمبار بھی لگا دو تب ہی یہ خوش نہیں ہوتا تب ہی یہ خوش نہیں ہوتا ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے میں نے زندگی میں کبھی کسی کی پرواہ ہی نہیں کی اور اب کسی شخص کی پرواہ کی تو احساس ہوا کہ محبت کرنے کے بعد انسان کو کتنا چھکنا پڑتا ہے صرف اس خوف سے کہ کہیں دوسرا آپ کو چھوڑ نہ دے دوسرا آپ کو چھوڑ نہ دے شریف مرد کو اگر بڑی عورت سے نکاح کرنا بھی پڑے تو کر لیتا ہے اور اس کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا کم از کم ایک موقع ضرور دیتا ہے اور برا مرد شریف عورت کو محبت کا جھانسہ دے کر اگر اس سے نکاح کر بھی لے تو تمام عمر اسے رسوہ کرتا ہے کہ اگر اتنی ہی عزت دار ہوتی تو میرے چکر میں ہی کیوں پڑتی یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور محبت کی شادیوں کی ناکامیں کی بری وجہ ہے بہت بری وجہ ہے بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ چینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے اچھی لڑکیاں نامحرم کی محبت ختم ہونے پہ روتی نہیں بلکہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے انہیں گناہ اور آزمائش سے بچا لیا اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو رب کے حکم کے آگے اپنے دل کی خواہش کو رد کر دیتی ہیں اور وہی آخرت میں کامیاب ہیں اور وہی آخرت میں کامیاب ہیں میں لوگوں کو اس لئے برا نہیں سمجھتا کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور انہی کی بدولت ان کے دھوکے کی بدولت میں اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا رب کے آگے جھکنا شروع کر دیا اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا بورا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکرات رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل ہمارا مطمئن رہتا ہے مطمئن رہتا ہے بے سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو امید کی روشنی اور واحی سہارا صرف اللہ ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیتا وہ ٹوٹنے نہیں دیتا وہ ٹوٹنے نہیں دیتا اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے آخرت کی یاد دلا دے مجھے سبر میں رکھنا مولا مجھے سبر میں رکھنا مولا کبھی گرنے نہ دینا نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں کسی کے قدموں میں اور پتہ ہے دوستو برے ہی راز کی بات بتانے جا رہوں آج جب میں نے دنیا سے دھوکے کھائے ایک ایک شخص نے جی بھر کے میرا دل توڑا جب میرے پاس باقی کچھ نہیں بچا تھا تو میں سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر پوچھے گا بتا کون ہے تیرا کون ہے تیرا سوائے میرے کون ہے تیرا سوائے میرے جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی باہرگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا دوستو بے شک اللہ عظیم مصور ہے اللہ عظیم مصور ہے سید احسن آز کی آواز دل سے سننے والے دوستو عجیب دنیا ہے یہ شادی شدہ طلاق کے چکر میں ہے غیر شادی شدہ شادی کے خیالوں میں بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے بڑوں کو بچپن دوبارہ لوٹنے کی عارضو نوکری کرنے والے اپنے کام کی سختیوں سے نالا ہیں بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں ہیں غریبوں کو امیروں کی زندگی کی حضرت ہے امیروں کو ایک لمحہ سکون کی تمنہ ہے مشہور افراد چھپنے کے لئے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں عام لوگ مشہور بننے کے خیال میں ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ خوشحالی کا واحد فارمولا یہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس کی قدر جانو انہی سے لطف اٹھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں دوستو میں آپ کا وقت نہیں لیتا مجھے پتہ ہے بہت زیادہ وقت لے لیا آپ کا کافی لوگ تو جا چکے ہوں گے پس آخری بات میری سنتے جائے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی تک جب انسان کو درد اتا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لئے خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور نرم مزاجی اسے ہطا ہوتی ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور دوستو درد بھی اسے آتا کیا جاتا ہے جسے اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے ہی قریب کرنا چاہتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کیا کچھ آپ کو سکھنے کو ملا یقیناً آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ دوسروں تک شیئر کی جا سکے کوئی مایوس ہے تو اس کے ساتھ شیئر کی جا سکے کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کی جا سکے کیا آپ بتا چند ہمارے الفاظ سے چند بول سے کسی کی زندگی سمر جائے جو پریشانی میں ڈوبا جا رہا ہے وہ وہی پہ رک جائے جو زندگی کے حالات سے تنگ ہے جو ٹوٹے دل کا شکار ہے اس کا دل جھوٹ جائے میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے میں نے وہ تمام راز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی بھرپور کوشش کرتا آیا ہوں اور کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف میرے لیے آپ کے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے کارامت سبق اموز ثابت رہیں گے دوستو اس ویڈیو کو ہر کوئی لازمی لائک کریں میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی